دیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at tag tv tag tv updates you about corona situation in Canada and around the globe کنیڈین پارلیمنٹ کا اجلاس منسوخ کرنے پر اپوزیشن کی حکومت پر سخت تنقیت اپوزیشن پارٹی کا کہنا ہے کہ حکومت جنرل وینز کی پشت پناہی کر رہی ہے تیل فورڈ حکومت کی حفاظت کے لیے اجلاس کو منسوخ کیا گیا ہے کینیڈا بھر میں کورونا کے وار تیزی سے جاری مریضوں کے مشمعی تعداد 12,43,242 تک جا پہنچی حلاقتیں 24,342 ہو گئی آنٹینی حکومت ویکسینیشن کے عمر کو مزید بہتر کرنے کے لیے کوشان ویکسین کی دوسری خوراک میں وقفے کو کم کیا جا سکے گا حکومت کی مزید سپلائی حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے آنٹینیو میں لانگ ٹرم کیئر ہومز میں کورونا وارث کا پھیلاؤ لانگ ٹرم کیئر ہومز کی وزیر نے صورتحال کا ذمہ دار ساپ کا حکومتوں کو ٹھہرا دیا ریپورٹ کے مطابق ساپ کا حکومتوں نے سارس کی تباہی سے بھی سبق نہیں سیکھا تھا دنیا بھر میں کورونا وارث سے امباد 32,27,000 سے تجاوز کر گئیں دنیا بھر میں کورونا کیسز کی تعداد 15 کروڑ 41 لاکھ سے بڑھ گئی بھارت میں کورونا مریضوں کی تعداد 2 کروڑ سے بڑھ گئی ٹوئٹر نے کنگنا رناوت کا اکاؤن موتل کر دیا کنگنا اپنے متنازے ٹوئٹ کی وجہ سے خبروں کی زینت بنتی رہی ہے ادھاکارہ بھارت میں مسنوئی اکسیجن کی زائد پیدوار کرنے پر ناراض ہو گئی تھی امجد سابری کے بیٹے کی آواز میں بھردہ جھولی وائرل مدہوں نے ان کی آواز کو بلکل والد امجد سابری کی آواز سے تشبیح دی مدہوں نے کہا کہ آواز سن کر ایسا لگتا ہے کہ امجد سابری واپس آگئے ہوں ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ گرینش ہن سانیٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساف آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خرید دیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.guinish.com کنیڈین پارلیمنٹ کا اجلاس منصوب کرنے پر حکومت کے اپوزیشن کی جانب سے سخت تنقید کا سامنا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کنیڈین پارلیمنٹ کا اجلاس منصوب کرنے پر حکومت کو اپوزیشن کی جانب سے سخت تنقید کا سامنا ہے کنیڈا کے حضب مخالف جماعتوں کا کہنا ہے کہ حکومت جرنل وینس کی پشت پناہی کر رہی ہے ان کے خلاف جنسی بدسلوکی کے الزام پر مخالف جماعتوں کو ایس ایم ڈی کے اجلاس میں بحث کرنا تھی اور وزیراعظم جیسٹن ٹوڈو کی چیف آفس ٹاپ کیٹی ٹیلی فورٹ کو بلانا تھا لیکن اچانک حکومت نے اجلاس منصوب کرنے کا فیصلہ کر لیا اپوزیشن پارٹی سربراہ ایرن اوٹول نے ٹروڈو کے ماضی کے اس بیان کے حوالے سے کہا کہ وہ نہیں چونتے تھے کہ وینس کے خلاف تین سال پہلے یہ شکایت کی گئی ہے یہ بیان مکمل طور پر ناقابل قبول ہے ٹیلی فورٹ اس وقت سے مشہور ہے جب ٹروڈو کے ایک سابق مشہیر ایلڈر مارکس نے کمیٹی کو گزشتہ ماہ تجویز کیا تھا کہ ٹروڈو کے عملے کی ایک عالی عودے دار پہلے سے وینس کے خلاف الزام سے واقف تھی ٹروڈو نے گزشتہ ہفتے ٹیلی فورٹ کا دفاع کیا یہاں تک کہ انہوں نے نامہ نگاروں اور پارلیمنٹیرینز کو بتایا کہ ان کے دفتہ یا سجن کے دفتر میں کسی کو بھی معلوم نہیں ہے کہ وینس کے خلاف الزام جنسی نویت کا ہے وینس نے تفسرے کی درخواستوں پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے لیکن ذرائقہ کہنا ہے کہ انہوں نے کسی بھی نامناسب سلوک کی تردید کی ہے اب اس کی تفتیش ملیٹری پولس کر رہی ہے کنزرویٹیو رہنماؤں کا کہنا ہے کہ ٹیلی فورٹ اور حکومت کے حفاظت کے لیے اجلاس کو منصوب کیا ہے لیبرلز نے یہ دکھایا ہے کہ وہ اس کورپ کو جاری رکھنا ہے اور کینیڈا کے لوگوں کو حقائق سے واقفیت کا حق دینے سے کتنا دور رکھیں گے اوٹرول نے کہا کہ ان کی پارٹی منگل کے روز ہاؤس آف کامن سے ٹروڈوں سے وینس کے معاملے پر ٹیلی فورٹ کو برطرف کرنے کے مطالبے کی حمایت کی درخواست کرے گی پبلک ہیلت کے ایک علامی کے مطابق ٹرونٹو کے ایک ہوتل میں جسے کرنٹینہ قرار دیا گیا تھا کورونا پھیل گیا ہے اور اکام اس معاملے کی تحقیقات کر رہے ہیں کہ آخر اتنے انتظامات کی باوجود یہاں کورونا پھیلا کیسے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا بھر میں کرونا کے وار تیزی سے جاری کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مچھوئی تعداد 12,43,242 تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں 24,342 ہو گئیں جبکہ 11,35,356 افراد صحتیاب ہو چکے ہیں آنٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 4,73,901 تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 8,118 ہے پابلک ہیلتھ کے ایک اعلامیے کے مطابق ٹرانٹو کے ایک ہوتل میں جسے قرانٹینہ قرار دیا گیا تھا کرونا پھیل گیا ہے اور حکام اس معاملے کی تحقیقات کر رہے ہیں کہ آخر اتنے انتظامات کے باوجود یہاں کرونا کیسے پھیلا کراؤن پلازا ہوتل ڈکسن روڈ پر واقع ہے اور شبہ ہے کہ یہاں آنے جانے والے لوگوں کا انفرادی تعلق کرونا پھیلاو کا باعث پناہ ہے کینیڈا میں کرونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیو بیک سوبے میں ہوئی ہیں جہاں کرونا وائرس کے مجموع کیسز کی تعداد 3,52,678 ہے جبکہ سوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 10,944 تک پہنچ چکی ہے کینیڈین سوبے البرٹا میں 1,96,910 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ 2,09 افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں 1,31,656 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ سوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 1,595 ہے کینیڈین سوبے اونٹیریو میں حکومت کی جانب سے ویکسینیشن کے عمل کو مزید بہتر بنانے کیلئے کوششیں کی جا رہی ہیں جبکہ آنے والی دنوں میں ویکسین کی دوسری خوراک کے درمیان وقفے کو کم کیا جا سکے گا مزید جانتے ہیں اس ڈیپورٹ میں کینیڈین سوبے اونٹیریو میں حکومت کی جانب سے ویکسینیشن کے عمل کو مزید بہتر کرنے کے لئے کوششیں کی جا رہی ہیں جبکہ آنے والے دنوں میں ویکسین کی دوسری خوراک کے درمیان وقفے کو کم کیا جا سکے گا اونٹیریو میں ویکسین کے خوراک ملنے میں کچھ عرصے کا وقفہ لگ سکتا ہے اس وقفے کی وجہ ہے کوویٹ ویکسین کی زیادہ فرامی جس کو بڑھانے کے لئے اس ماہ مزید سپلائے حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں سوبہ توقع کرتا ہے کہ مائی میں فائزر ویکسین کی سات لاکھ پچیاسی ہزار سے زیادہ خوراکیں اور اگلے ماہ نو لاکھ اٹس ہزار سے زیادہ خوراکیں وصول کرے گا وزیر سہت کرسٹین آلٹ کا کہنا ہے کہ اضافی فرامی سے سوبے میں پہلے اور دوسرے شارٹس لگنے کے دمیان کا عرصہ کم ہو سکتا ہے اگلے دو ہفتوں کے لئے سوبے میں ویکسین کے شارٹس ایسے علاقوں میں فراہم کیے جائیں گے جہاں کوویٹ کا زیادہ خطرہ ہے حکومت کا کہنا ہے کہ اس ماہ کے آخر تک تمام بالغ افراد کی ویکسین مکمل کر دے گی آنٹیریو کی لانگ ٹرم کیئر کی وزیر نے کرونا کے حوالے سے ناکس انتظامات کی خبروں کو مسترد کر دیا ہے اس حوالے سے مزید چاندتے ہیں آنٹیریو کی لانگ ٹرم کیئر کی وزیر نے کرونا کے حوالے سے ناکس انتظامات کے خبروں کو مسترد کر دیا ہے ایک چشم کشہ رپورٹ کے مطابق جس سے یہ معلوم ہوا کہ تاویل المددی نگہ داشت کا شعبہ کرونا سے نمٹنے کے لئے تیار نہیں ہے آنٹیریو کے وزیر برائے تاویل المددی نگہ داشت نے ان صورتحال پر پچھلی حکومتوں کو مورد الزام ٹھہرایا نہ کافی عملہ اور کرونا کا پھیلاؤ اس کا سبب بتائے گئے ان کا کہنا تھا کہ جب ہم جانتے تھے کہ عمر رسیدہ آبادی ہے تو ہم تاویل المددی دیکھ بھال کے بغیر ہی کیوں رہے ہماری حکومت اس شعبے کی طرف توجہ دے رہی ہے اور ذمہ داری لے رہی ہے جو اتنے سالوں تک پچھلی حکومتوں کی طرف سے نظرانداز کیا گیا ہے انہوں نے کہا سوبے نے پہلے ہی کمیشن کی کچھ سفارشات پر عمل درامت شروع کر دیا ہے جیسے ذاتی مدد کارکنوں کی عملے کو بڑھانا انفیکشن سے بچاؤ کے سخت اقدامات پر عمل درامت وغیرہ شامل ہیں ان کا کہنا تھا کہ رہائشوں کے میال زندگی کو بہتر بنانے اور ان کی فلاح بہبود کے لیے اس ہفتے کے آخر میں تبدیلیاں آنے والی ہیں لانگ ٹرم کیئر کوویڈ نائنٹین کمیشن نے گزشتہ جمعے کو اپنی آخری تین سو بائیس صفحات پر مشتمل ریپورٹ صوبائی حکومت کو پیش کی ریپورٹ میں کوویڈ نائنٹین وبائی امراض کے دوران تیویل المیاد دیگبھال میں ہونے والی تباہی کے اسباب کو نمائع کیا گیا ہے گزشتہ سال قائم ہونے والے اس کمیشن نے یہ نتیجہ اخص کیا تھا کہ یہ صوبہ دو ہزار تین میں سارس وبا سے سبق سیکھنے میں ناکام رہا ہے اور مستقبل میں طویل المددی نگہ داشت گھروں میں حفاظت کے لیے بڑے پیمانے پر اس لحات کی ضرورت ہے دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موزی وبا سے محفوظ نہیں اس کی تیسی لہر کے دوران مریضوں اور اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے مزید جانتے ہیں اس ٹیپورٹ میں دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موزی وبا سے محفوظ نہیں اس کی تیسی لہر کے دوران مریضوں اور اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد پندہ کروڑ اک تالیس لاکھ ستانوے ہزار تین سو پچپن تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے امواد بتیس لاکھ ستائیس ہزار دو سو دو ہو گئیں جبکہ تیرہ کروڑ سولہ لاکھ سترہ ہزار آٹھ سو چھپن کرونا مریض سے احتیاب ہو چکے ہیں کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے امواد کے اعتبار سے دس سر پہرس ممارک میں تیتس کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ تحال پہنی نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک پانچ لاکھ اکیانوے ہزار پانچ سو چودہ افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد تین کروڑ بتیس لاکھ تیس ہزار پانچ سو ایک سٹھ ہو چکی ہے ایک عرب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ایک بار پھر دوسرے نمبر پر آ گیا ہے جہاں اس وائرس سے دو لاکھ بائیس ہزار چار سو آٹھ ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ دو کروڑ دو لاکھ بیاسی ہزار آٹھ سو تیتس مریض سامنے آ چکے ہیں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کے اس فہرس میں برازیل پھر تیسے نمبر پر آ گیا ہے تاہم یہ اموات کے حوالے سے فہرس میں دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس جان لیوہ وائرس سے چار لاکھ آٹھ ہزار آٹھ سو آنتیس ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس کے متاثرہ مریضوں کی تعداد ایک کروڑ سنتالیس لاکھ اکیانوے ہزار چار سو چونتیس ہو گئی فرانس میں کرونا وائرس کی وبا سے مجموعی اموات ایک لاکھ پانچ ہزار ایک سو تیس ہو چکی ہیں جہاں اس کے اب تک کل کیسز چھپن لاکھ چھپن ہزار ساتھ ریپورٹ ہوئے ہیں ترکی میں کرونا وائرس سے اموات اکتالیس ہزار ایک سو اکیانوے تک جا پہنچی ہیں جبکہ کیسز انچاس لاکھ ایک سو اکیس ہو چکے ہیں سعودی عرب اسی فہرس میں بیالیسویں نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات چھ ہزار ناؤ سو بانوے ریپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد چار لاکھ ویس ہزار تین سو ایک تک جا پہنچی ہے مایکرو بلوگنگ سائید ٹویٹر نے بھارتی ادکارہ کنگنہ رناوت کا ٹویٹر اکاؤن زوابط کے خلاف ورزی کرنے پر موطل کر دیا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں مایکرو بلاغنگ سائٹ ٹویٹر نے بھارتی اداکارہ کنگنا رناوت کا ٹویٹر اکاؤنٹ زوابط کے خلاف ورزی کرنے پر موطل کر دیا کنگنا اپنے متنازہ ٹویٹس کی وجہ سے خبروں کی زینت بنتی رہتی ہیں حال ہی میں کنگنا نے اپنا سلسلہ وار ٹویٹس میں انتخابی نتائج کے اعلان کے بعد مغربی بنگال میں ہونے والے مبینہ تشدد پر تفسرہ کیا تھا اس سے قبل وہ بھارت میں مصنوعی آکسیجن کی ضائف پیداوار کرنے پر ناراض ہو گئی تھی بھارت میں مصنوعی آکسیجن کے پلانٹس نصف کرنے کے معاملے پر اداکارہ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر پیغام دیا جس میں خاصی برہم دکھائی دی کنگنا نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ ہر کوئی زیادہ سے زیادہ آکسیجن پلانٹس بنا رہا ہے آکسیجن سیلینڈرز ٹنوں کے حساب سے مل رہے ہیں اداکارہ نے سوالیاں انداز اپناتے ہوئے لکھا کہ ہم کس طرح اس ساری آکسیجن کا بدلہ دے سکیں گے جو زبردستی موحول سے لیچا رہی ہے اداکارہ کا مایوس کن لہجے میں کہنا تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم نے اپنی غلطیوں اور ان سے ہونے والی تباہی سے کچھ نہیں سیکھا واضح رہے بھارت کی موجودہ کرونا وائرس کی سنگین صورتحال کے تحت مودی سرکار نے فیصلہ کیا ہے کہ تین مہ کے اندر ملک میں پانچ سو میڈیکل آکسیجن پلانٹس لگائے جائیں گے ایک آکسیجن پلانٹ میں ایک منٹ کے اندر ایک ہزار لیٹر گیس فراہم کرنے کی صلاحیت ہوگی ٹارگیٹ کلنگ کا نشانہ بننے والے معروف قوال امجد صعبی کے بیٹے مجدد امجد صعبی کی آواز میں بھر دو جھولی وائرل ہو گئی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بننے والے معروف قوال امجد صابری کے بیٹے مجدد امجد صابری کی آواز میں بھردو جھولی میری یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوب وائرل ہو گئی مدہوں نے مجدد امجد صابری کی آواز کو خوب سرہا اور ان کی آواز کو بالکل والد امجد صابری کی آواز سے تشبی دی مدہوں نے کہا کہ آواز سن کر ایسا لگتا ہے کہ امجد صابری واپس آ گئے ہوں ایک اور مدہ نے کہا کہ مجدد امجد صابری کی آواز نے دل جیتی ہے واضح رہے کہ باعث جون کو کراچی کے علاقے لیا قطبات میں موٹر سائیکل سوار ملزمان نے امجد صابری کی گاڑی پر فائرنگ کی جس کے نتیجے میں وہ موقع پر ہی جابہ حق ہو گئے تھے ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں ٹیک ٹی وی Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu only at Tag TV Tag TV updates you about Corona situation in Canada and around the globe